اِنَّا اَعْتْوَيْنَاكَ الْقَوْثَرْ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبیل کریم ونحن والا غالق المن الشاہدین وشاکرین وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَرُبِّ الْعَالَمِينَ اسٹیج پر اپستت براجمان علماء زیشان اور دور سے نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گمبدِ خضراء کے حسین تصورات میں کھو کر تائتارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ درودِ بھاگ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا 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 سبحان اللہ خداِ برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے خداِ برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے خداِ برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے کیا ہے تیری عطا کیا ہے کوئی کوئی بلال سے پوچھے خوبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خوبیب سے سمجھے سزائے الفتِ سرکار کا مزا کیا ہے سزائے الفتِ سرکار کا مزا کیا ہے خداِ برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیری حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے اور آپ کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں سنے محبت سے کہ فراقِ عشقِ نبی میں فراقِ فراق کہتے ہیں جدائی کو نبی کی جدائی ہے وہ جو عشق ہے اس عشق میں جو آنسو بہتے ہیں یہ مفہوم ہے اس شعر میں کہ فراقِ عشقِ نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے فراقِ عشقِ نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے مرتبہ کیا ہے خداِ برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے اب حاصلِ گلام یہ شعر سنے کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو قلم تیرے اور اپنے عقیدے کو کیسے محفوظ کرو شارٹ وے میں بتا رہا ہوں ہمیشہ خوش عقیدہ باقیدہ رہو گے حضرت شیخ صادی کے شیر پر عمل کرو لا یمکن سناو کما کان حقہو لا یمکن سناو کما کان حقہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر اب یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو بات الک تھی کہنے والے شیخ صادی ہیں کیا کہتے ہیں لا یمکن سناو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی تعریف کما حقہو آپ کے حق کے مطابق کرسکے یہ نہیں کہا کہ مشکل ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق ہے مشکل نہیں کہا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے کہ مشکل میں ہونے کا احتمال ہے چانس ہے کہ محنت کرنے سے شاید وہ ہو جائے لیکن شیخ صادی فرماتے ہیں کچھ بھی کر لو جتنا جتن چاہو کر لو جتنی محنت چاہو کر لو ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کی تعریف آقا کا جو حق ہے اس کے مطابق کوئی کر سکے ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا بس آپ کی ذات ہے آقا آپ کی ذات ہے آپ کی ذات ہے اب شیخ صادی نے یہ بات کہی ہے تو اسی محبت میں نہیں کہی ہے کچھ دلیل بھی ہے ممکن نہیں ہے کیسے ممکن نہیں ہے فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے تو کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ ممکن کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو میرے پیارے ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں کسی کی تعریف کرنے کے لیے جیسا وہ ہے ویسی تعریف کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ آپ فیزیشن ہیں کہ آپ کیمسٹ ہیں کہ آپ سرجن ہیں کہ آپ کساندہ کسان ہیں کہ آپ دکاندار ہیں آپ بیجنس مین ہیں آپ پروفیسر ہیں آپ لیکچرر ہیں آپ مدرس ہیں آپ کیا ہیں جب مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ کی حقیقت تو پھر کومن ورڈس ہم استعمال کریں گے آپ کی تعریف میں آپ بہت اچھے ہیں لکنگ یو آر ویری سمارٹ آپ بہت اچھے لگتے ہیں دکھنے میں آپ کی بات بڑی اچھی ہے آپ بڑی اچھے ہیں یہ سب کومن ورڈس کا استعمال کریں گے لیکن جو وہ ہے جب ہمیں معلومی نہیں کہ وہ کیا ہے اس کے مطابق تو تعریف نہیں ہوگی نا تو اس کے مطابق تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں وہ ہے کون اس کی حقیقت کیا ہے اب ہم نے جانا ہے کہ مانا شہریار مفتی ہیں عالم ہیں یہ ہمیں معلوم ہیں اب جب مفتی شہریار کی تعریف کریں گے ہم تو کیا کہیں گے بڑی اچھے مفتی ہیں اچھا علم رکھتے ہیں درس بھی اچھا دیتے ہیں جزیات پر ان کی گرفت ہے فقہی معاملات کو بھی جانتے ہیں اب دیکھئے یہ سب تعریف سب کے لیے نہیں ہو سکتی نا جو ہم جانتے ہیں اب ان کے مطابق تعریف کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کے حق کے مطابق جیسا اس کا حق ہے اس کے لیے اس کی معرفت اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے جاننا ضروری ہے نا اب مجھے بتاؤ نبی کی حقیقت کو جانا کس نے اور جانتا کون ہے اور جانے گا کون خیال ہوا تھا خیال آیا تھا کہ شروع زمین پر نبی کی حقیقت کو کوئی جانے نہ جانے لیکن ایک ضرور جانتا ہوگا وہ جو بچپن میں نبی کے ساتھ رہا وہ جو نبی کے ساتھ رہا جوانی میں وہ جو حجرت میں نبی کے ساتھ رہا وہ جو غار سور میں نبی کے ساتھ رہا وہ جو سفر میں نبی کے ساتھ رہا وہ جو آخری آرامگاہ میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا وہ جسے دنیا افضل بشر بعد الامرہ بتحقیق سیدنا اب نے صدیق کہتی ہے کوئی جانے نہ جانے لیکن شاید ابر تو ضرور جانتے ہوں نبی کی حقیقت لیکن میرے پیارے بھرم اس دن ٹوٹ گیا جب ایسے صدیق اکبر سے اللہ ایسے صدیق باوفا صدیق اکبر سے ایسے چرموں پر اپنا تن لٹا دینے والے صدیق اکبر سے صدیق اکبر سے وہ صدیق کہ نبی مسجد نبی جب اپنے صحابہ کے درمیان جاتے تھے واضح جب محفل ختم ہوتی تھی صدیق اکبر اپنے گھروں کو چلے یاد صدیق اکبر لے جاتے تھے بن ہو جاتا تھا تب بھی صدیق اکبر گھر نہیں جاتے تھے نبی کی اسی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے تھے نبی کی اسی سر رکھ کر سو جاتے تھے تھی تحجد کے وقت میں کہ دروازہ شاید نبی باہر آنے والے ہیں آواز آتی تھی تو صدیق اکبر اٹھ کر کھڑا دروازہ کھلتا تھا نبی باہر آنے والے پھر نبی کے ساتھ ساتھ مسجد آ جاتے تھے صدیق اکبر سے پوچھو صحابہ گھر گئے آپ نبی کی چوکھٹ پر رات اور یہ تحجد نبی کی زیارت تو ہوئی جاتی صدیق اکبر کا عشق یہ ہی بولتا ہوا نظر آئے گا کہ عشق کو یہ گوانا نہیں کہ نبی جب اپنے حجرے میں جائے تو نبی دیکھنے والا کوئی اور ہو اور نبی جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو پہلے دیکھنے والا یہ ابو بکر کے باہر نہیں کہ نبی حجرے میں جائے تو نبی کو آخری دیکھنے والا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہو اور نبی جب حجرے سے باہر آئے تو نبی کو پہلا دیکھنے والا کوئی اور ہو ایسے عاشق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان سے نبی کی خیال تھا کہ یہ شاید حقیقت و مارک نہیں کی لیکن جب ایسے صدیق نبی نے یہ کہا یا با بکر حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جا لیا اے ابو بکر زیادہ ضرور رہے ہو بچ پر جوانی میں رہے ہو سفر میں رہے ہو ہجرے ہو آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ ایسے صدیق اکبر سے نبی خرما رہے ہیں رب کے سوا کسی نے نہیں جانا رب کے سوا کسی نے نہیں جانا اب رب کے سوا کی ذرا ایک لسٹ بنا آدم حضرت آدم رب تو نہیں ہے نا نہیں رب کے سوا ہے نا تو آدم رب کے سوا شیس رب کے سوا نور رب کے سوا داؤد رب کے سوا زکریہ رب کے سوا یوب رب کے سوا یاکوب رب کے سوا موسیٰ رب کے سوا یوسیٰ رب کے سوا نوہ رب کے سوا عیسیٰ رب کے سوا موسیٰ رب کے سوا اسماعیل رب کے سوا یہ سب کوئی رب تو نہیں ہے نا سب رب کے سوا ہے نا اب آپ آقا آپ بھی تو رب نہیں ہے رب کے سوا ہیں کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا ابراہ جانتا اشرفی سلطان میں کیا ہوں وہ میں بھی وہ تو صفرہ بھی جانتا تو جس کی حقیقت کو صفرہ بھی جانتا ہو اس کی تعریف کو اس کے حق کے مطابق کرنا ممکن کیسے ہو سکتا ہے لا یمکن سناؤ کما کان حقہ ہو بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر یہ عقیدہ مضبوطی سے پکلے رہو گے کبھی گمراہ سمجھ گئے نا کتنا اور کتنا کمتو پرنتو بات لیکن وائی وات وات نونسنس جس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں کمتو پرنتو کیا لگاتے ہو اور جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق ہوئی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتی اللہ اکبر مولا علی آئے ہیں سامنے سے آ رہے ہیں کون مولا علی پیدا ہوئے خانِ کعبہ میں آنکھ نہیں کھولی کعبہ کی زیادہ مل سے سفر کر کے لوگ جاتے ہیں اور کعبہ سامنے آتا ہے تو ٹک ٹکی بان کے دیکھتے ہیں اور علی ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے کعبہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں آنکھ ہی نہیں کھول ہے مشہور ہو گیا کہ عبد المطلیب کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے نابینہ آئے یہ لیکن آنکھ ہی نہیں کھولا ہے سب آئے خاندان کی لوگ گود میں اٹھایا دعا دی دوسرے کی گود میں تیسرے کی گود میں آنکھ نہیں کھولی علی نے آنکھ نہیں کھولی سب کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں سے یہ معذور ہے یہ بچہ سب سے اخیر میں مصطفی جان رحمت تشریف لاتے ہیں سب نے تو گودوں میں لے لیا لاؤ بھائی میں بھی اپنے بھائی کو اپنی گودوں میں لے لوں ابھی یہ بھی پیدا ہوئے ہیں نو مولود ہیں لیکن قربان جاؤ مولا علی کی ولایت پر قربان جاؤ سب نے گود میں لیا بچے کو کیا معلوم کی کون گود میں لے رہا ہے اب یہ بھی پیدا ہوا ہے اتنا شعور ہوتا ہے کیا بچے ہیں آنکھیں نہیں کھولی لیکن مولا علی کی ولایت پر قربان سب نے گود میں لیا آنکھیں نہیں کھولی لیکن مصطفی جان رحمت نے جیسے ہی لیا آنکھیں کھول نہیں اور مولا علی نے اعلان کر دیا کعبہ تو پھر دیکھیں گے پہلے جانے کعبہ کو تو دیکھ لیں جانے کعبہ کو تو دیکھ لیں آنکھ کھول دی اعلان ہو گیا کہ کتنا غلط سمجھا تھا ہم نے آئے 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 ارے غلط تھے تو غلط سمجھانا جب حق کی گود میں علی آیا تو حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول دی ایسے مولا علی ایسے مولا علی جن کی پرورش ہی آغوش نبی میں ہوئی دنیا میں آنے کے بعد جس نے سب سے پہلے نبی کے روح زیبا کو پھٹا اور سب سے پہلے علی کی موں میں لواب دہن اگر کسی نے ڈالا ہے تو سرور کائنات کا دیا ایسے علی مولا علی سامنے سے آ رہے ہیں آئے 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 نبی بھی ادھر سے آ رہے ہیں اب کس موڑ میں تھے نبی وہ تو اللہ ہی جانے ہیں آپ سمجھے ادھر سے نبی آ رہے ہیں ادھر سے علی آ رہے ہیں جب قریب پہنچے تو علی دست بستہ ہاتھ بان کے بارگاہ نبوت میں سر جھگا کر کھڑے ہو گئے نبی نے یہ انداز دیکھا علی کا مسکرہ پڑے یہ عدب دیکھا یہ محبت دیکھی مسکرہ پڑے سبحان اللہ پھر الگ ہٹ کے بات کر دی نبی نے اے حلی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے خود محمد الرسول اللہ پوچھ رہے ہیں اے حلی تم نے کبھی دیکھا ہے جس کے روئے زیبا کو دیکھ کر دنیا دیکھنا شروع کیا اس حلی سے نبی پوچھ رہے ہیں تم نے دیکھا ہے حلی خاموش ہیں حلی خاموش ہیں اللہ اس کا رسول جانے اس علی سے بھی کہہ رہے ہیں تم جو سمجھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں میری حقیقت کچھ اور ہے میری حقیقت کو میرے رکھ کے سوا کسی نے نہیں جانا لا یمکن سناو کما کان حق ہو بادز خدا بزرگ توی قصہ مختصر میں نے تو آیت کچھ اور تلاوت کی تھی بات کہاں جا رہی ہے ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس کی حقیقت کی معرفت صرف رب کو ہے اور لوجیکل بھی بات سمجھ میں آتی ہے کوئی تھا ہی نہیں صرف رب تھا رب کے سوا کچھ تھا ہی نہیں اللہ نے سب سے پہلے ایک نور کی تخلیق فرمائی اور اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا وہ نور کیا تھا نور محمدی تھا تو ایک بنانے والا تھا اور ایک بننے والا تھا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں جو حقیقت جانے تو نبی کی حقیقت کی معرفت کسی کو نہیں معلوم جب نہیں معلوم تو ان کے حق کے مطابق ان کی تعریف کرنا ناممکن ہے یہ عقل کے دشمنوں کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ اکبر یہ سارے فرشتوں کے لیڈر ہیں کیا ہیں اور فرشتوں میں ایک ہی پارٹی ہے کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے ہمارے یہاں کئی کئی پارٹی ہوتی ہیں پوزیشن رولنگ وہاں سب ایک پارٹی اور ان سب کی لیڈر کون ہے حضرت جبریل حضرت جبریل ہے آپ سمجھ گئے ہیں حضرت جبریل شب محراج جب جا رہے تھے صدت المنتحہ پہ رک گئے صدت المنتحہ پہ رک گئے کہا کہا بس میری حد تو یہیں تک ہے اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا نا تو میرے سارے پر جل جائیں گے بات بشریت کی کرتے ہیں اب آؤ نور کی کر لیتے ہیں نا جبریل نور اور میرے آقا بھی صرف نور حقیقت کیا ہے حقیقت تو رب جانتا ہے اب وہاں کیا ہے آقا بھی نور جبریل بھی نور اور ایک نور سے کہہ رہاں ہے نور کہ اگر میں اس سے اوپر جاؤں گا تو تجلیوں سے میرے پر جل جائیں گے اور یہ کیسا نور ہے جو اوپر جائے گا تو اس کے عوروش بلند ہو جائیں گے اور یہ کیسا نور ہے کہ اس کے پر جل جائیں گے جبریل امیل بھی نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے پوچھا تھا آقا نے کہ اے جبریل اور ایک بات ہے ہر احسان کا بدلہ احسان ہے ہے نا تو ایک احسان کیا تھا جبریل نے آقا کے جت پر آقا کے جت کون حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک احسان کیا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا نا تو آسمان سے جبریل آئے انہوں نے فوراں لیا اور حضرت ابراہیم سے فرمایا حلقہ حاجتی یا ابراہیم آپ کو کوئی حاجت ہے ہماری ضرورت ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میرا رب اللہ ہے تو یہ پوچھنا مدد کے لئے یہ احسان اب جت پہ احسان کیا تھا جبریل نے اللہ اکبر اب صدت المنتحہ پہ دیکھو اس احسان کا بدلہ احسان سے نبی کیسے دے رہے ہیں وہاں حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا نبی کے جت تھے وہ حلقہ حاجتی یا ابراہیم اور صدت المنتحہ پہ نبی جبریل سے پوچھ رہے ہیں حلقہ حاجتی یا جبریل تم نے میرے جت پر یہ پوچھ کر احسان کیا تھا آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کوئی حاجت ہے جبریل کو بتا حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں میری بھی رسائی نہیں اور حضرت جبریل اتنی بار بار گاہے نبوت میں خدمت کے لئے حاضر ہوئے کہ مزاج آشنا بھی تھے نبی کے مزاج اور طبیعت کو پہچانتے تھے کہاں یا رسول اللہ قربان جاؤ یار ہم کس نبی کی امت ہیں قربان جاؤ حضرت جبریل جانتے تھے پوچھا ہاں یا رسول اللہ مجھے ہے حاجت ہے حاجت بولو جبریل تمہاری کیا حاجت ہے کہا یا رسول اللہ آپ آج وہاں جا رہے ہیں جہاں کسی کی رسائی نہیں قرب خاص میں جا رہے ہیں تو میری یہ حاجت ہے کہ میری ایک سفارش رب سے فرما دیجئے گا جبریل کیا سفارش ہے کہا کہ بس اتنی سفارش ہے کہ جب آپ کی امت پل سراس سے گزرے تو اس کے پڑوں کو اس کے قدموں کے نیچے مجھے پر بچھانے کی اندارت ہو جا ہے اس لیے کہ جبریل احمی جانتے تھے جانتے تھے کہ یہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں اگر انہیں خوش کرنا ہے تو ان کی امت کی بات کرو نبی خوش ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمدن کثیرہ سبحان اللہ سبحان وہ جبریل سے نبی نے پوچھا تھا کہ جبریل تمہاری عمر کیا ہے کہا یا رسول اللہ میری عمر کیا ہے یہ تو اللہ اس کا رسول جانے اللہ اس کا رسول تو رسول جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں رسول نے پوچھا اس لیے کہ جبریل تم اپنا عقیدہ بیان کر دو جبریل کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی عمر نہیں جانتے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ضرور جانتا اور یہاں بحث ہو رہی کہ رسول یہ جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے ہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نہیں جانتا لیکن ہاں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اوپر آسمان افق پر میں نے ایک نور کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے اپنی تابانیاں بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ نور ستر ہزار سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے اور میں نے اسے ستر ہزار بار چمکتے دیکھا بس میں اتنا جانتا ہوں باقی مجھے نہیں معلوم میرے پیارے جبریل نہ جانے اب کچھ ظالم ان حضرت جبریل علیہ السلام کو یقینا سارے فرشتوں کے امام ہیں وہ ہے نا بڑا مقام ہے ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے اپنی جانوں پہ کتنا ظلم کیا کہ وہی لے کر آنے سے وہی لے کر جبریل آتے تھے نا اسے لانے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو نبی کا استاد بتا دیا ارے ظالموں پوسٹ مین لیٹر لے کر آتا ہے نہ وہ لکھنے والا ہوتا ہے نہ وہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا کام سبلانے کا ہوتا ہے سبلانے کی وجہ سے تم نے جبیل علیہ السلام کو استاد کہہ دیا ارے ظالموں اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ استاد لے کر آئے دلیل لے کر آئے دیکھیں پڑھایا اچھا کیا پڑھایا غارِ حرہ میں تھے نبی پڑھایا نا اقرآ پڑھئے اور دوسرا ترہیے اس کا ترجمہ نبی نے کیا فرمایا مانا بقارین جبیل نے کہا اقرآ پڑھئے تو نبی نے کیا فرمایا مانا بقارین یہ ظالم ترجمہ کیا کرتے ہیں مانا بقارین کا کہ یہ میں پڑھنا نہیں جانتا ارے ظالم نہیں جانتا عربی کا کون سا ورڈز ہے جس کا ترجمہ نہیں جانتا کر رہے ہو تم مانا بقارین کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں پڑھنے والا نہیں یہ نہیں جانتا کس ورڈز کا ترجمہ کر رہے ہو مانا بقارین جو بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں مانا بقارین میں پڑھنے والا نہیں یہ کیوں کہا نبی نے جبیل تو وہی لے کے آئے تھے نا تو یہ سمجھ میں تب آئے گا کہ پہلے یہ دیکھو کہ نبی اس وقت کیا کر رہے تھے نبی اس وقت غار حیرہ میں بیٹھ کر اللہ کی یادوں میں مستغرق تھے ڈوبے ہوئے تھے ذکرِ الٰہی میں اب اس ڈوبے ہوئے حالت میں جبیل آئے اخراہ کہا ڈسٹرمنس ہوا میں نہیں پڑھتا مجھے ڈسٹرمنس کرو میں ذکرِ الٰہی میں ہوں اس وقت مستغرق ہوں اخراہ پڑھئے میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھتا اب جبیل امی پریشان کہ نبی نے وہی بھیجی ہے یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا کریں تو کیا کریں دے پھر جبیل امی نے نبی کو اپنے سینے سے لگایا پھر ظالموں نے غلطی کی پھر ظالموں نے غلطی کی کہ جبیل امی نے سینے سے لگا کہ نبی کو پڑھنا سکھا دیا ایسے ظالم ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پر رحم نہیں کرتا ایسے ظالم ہیں جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا حضرت جبیل نے جب سینے سے لگایا لگایا کہ کیا بات ہے یہ وہی لے کر آیا ہوں یہ اقراہ کہنے ہی رہے ہیں تو سینے سے لگایا جب سینے سے لگایا تو جبیل امی پر ظاہر ہوا کہ نبی جس کی یاد میں ڈوبے میں ہیں جب تک ان کا نام نہ لیا جائے گا نبی پڑھنے والے نہیں ہیں تو پھر جبیل نے کہا اے خراب اس میں رب کل لگی جب رب کا نام لیا تو نبی پڑھنے لگے جب پڑھنے والے نہیں جانتا تھا پڑھنے کیسے لگا نہیں پڑھ رہے تھے اس لئے کی یادِ الہی میں تھے جب جبیل امی نے سینے سے لگایا تو ان پر یہ لاز ظاہر ہوا کہ اگر ان سے اس وقت کچھ پڑھوانا ہے تو جس رب کی یاد میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں اس رب کا نام لینا ہوگا تو پھر جبیل امی نے صرف اقراہ نہیں کہا بلکہ کہا اے خراب اس میں رب کل لزی پڑھئے اس رب کے نام پر جس کی یادوں میں آپ دوبے ہوئے ہیں تو نبی پڑھنے لگے نبی پڑھنے لگے تو ایسی ذات کی تعریف جس کی حقیقت کی معرفت کسی کو ہے ہی نہیں ہے تو اس کے حق کے مطابق ہم تعریف کیا کریں جبیل کو نہیں معلوم صدیق اکبر کو نہیں معلوم مولا علی کو نہیں معلوم معلوم ہی نہیں اب آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ سے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بات بڑھتی جاری ہے دوسری طرف دیکھئے اب ایسا چھڑے گیا ہے کہ واپس آنے کو جائے نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي ملائکہ فرشتے نبی پر صلاة و سلام سلامتی بھیجتے ہیں يَا 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 لَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ حکم ہے سلام بھیجو اور سی بھیجو نہیں بھیجتے رہو یہ حکم آیا سارے اہلِ محبت مومنین نے پڑھنا شروع کر دیا اب جب یہ آیت سنتے ہیں تم کیا کرتے ہیں اللہم سلے نبی کہتا ہے سلو اللہ کہتا ہے سلو ہم جواب میں کہتے ہیں سلے کبھی اور کیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پر سلو يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا سلو اے ایمان والو درود بھیجو پڑھو درود پہتے رہو اور جواب میں کہتے ہیں اللہم سلے اے اللہ تُو بھیج دے آپ دیکھو نا یہ تو وہی بات ہو گئی بھائی ایک گلاہ ذرا پانی لیا نا حضرت آپ خود ہی لے لیجئے بظاہر تو یہی مطلب نکل لائے نا اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو بھیجو اور ہم جواب میں کیا کہتے ہیں اللہم سلے على سیدنا و مولانا محمد ہم اللہ سے کہہیں اللہ تُو بھیج دے میرے آقا و مولا پر درود و سلام کبھی سمجھا ہے اس حقیقت کو بھی یہی تو بات ہے نا کرتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں ہم اس لئے کہتے ہیں اللہم سلے اے اللہ تُو جس محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے لئے بھیج رہا ہے ہم پڑھیں گے پڑھتے رہیں گے لیکن جیسا پڑھنے کا اس کا حق ہے جو محبت چاہیے جو عقیدت چاہیے جو احترام چاہیے جو عدب چاہیے ہمیں نہیں پتا ہے کہ تیرے محبوب کی حقیقت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے وہ تو تُو جانتا ہے ہماری جو استطاعت ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تیری بارگاہ میں بھیج رہے ہیں اور تُو ہی ہے جو اپنے محبوب کے مقام کو جانتا ہے اگر درود کے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو مولا تُو سے اپنی کریمی سے اپنے محبوب کے شایانے شان بنا کر میرے محبوب اپنے محبوب کے پاس بھیجے ہمیں نہیں پتا کہ تیرے محبوب کی عظمت و شان و حقیقت کیا ہے تُو نے حکم دیا ہم پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھنے میں وہ احترام ہے کے نہیں وہ عدب ہے کے نہیں نبی کی وہ عظمت کا پہلو ہے کے نہیں ہمارے پڑھنے میں یہ گستاخی نہ ہو جائے تو مولا ہم آجز بندے درود و سلام تیری بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں اب اس میں اگر پڑھنے میں مقام میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو تُو اپنی کریمی سے چونکہ تُو ہی ہے جو اپنی محبوب کی حقیقت کو جانتا ہے تو ہمارے اس درود کو اپنے محبوب کی شایانے شان بنا کر محبوب کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں آپ دیکھئے تو جس کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں اس پر سوال کیا کرتے ہو اس پر سوال کیا کرتے ہو یاد رکھو جو لوگ اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پہ بھی رحم نہیں کرتا اب ایک ساوہ اور آئے نکل کے مارکٹ میں یا اللہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں یا رسول اللہ بلایا مت کرو وہ تو اپنی قبر میں ہیں تربت پاک میں ہیں ان کو بلایا ہے جب کیوں جائے یا اللہ کہو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے بھی لیجے ساوہ ایک نگہی جہالہ تورہ آگئی اب میں ان سے پلٹ کر پوچھوں کہ یا اللہ کہو صحیح ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو ہم جو سمجھ کر کہتے ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے اب میرے سوال کا جواب تم دو کہ یا اللہ اے اللہ اللہ کو بلا رہے ہو نا اے اللہ اللہ کو بلا رہے ہو نا جی تو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو اللہ تم سے دور ہے بلایا کسی کو کب جاتا ہے بلایا کسی کو کب جاتا ہے جب وہ دور ہو یا قریب ہے لیکن تمہاری طرف دیکھنا رہا ہو تو اس کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لئے بلاتے ہو ہے نا تو کیا سمجھ کے بلارے ہو اللہ کو وہ تم سے دور ہے یا قریب ہے تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے ارے وہ رب تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے دور مانا تو ہی مان گیا قریب مانا متوجہ نہ مانا تو ہی مان گیا اب ظالموں پہلے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو کیا سمجھ کے بلارے ہو یا رسول اللہ کی باتیں بات کریں گے پہلے جس پر اتفاق ہے اسے کی بات کر لیتے ہیں ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ہم کیا سمجھ کر کہتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں ہم بتائیں گے تم اللہ اللہ کو جو اللہ کو بلاتے ہو تو کیا سمجھ کے بلاتے ہو اپنے سے دور سمجھ کے بلاتے ہو یا قریب سمجھتے ہو لیکن اپنی طرف متوجہ نہیں سمجھتے اور دونوں میں سے کسی پر ایک زیر ایک سکنڈ کے لیے بھی دماغ ٹھہرا ایمان گیا آخر ان کو غم بھی کیا ہوگا یہ تو پہلے ہی لٹا چکے ہیں جس کی جیب کٹ گئی ہو وہ جیب تھوڑی بچائے گا اب جیب میں کچھ ہی نہیں ہے تو کٹنے کا خرار بھی نہیں ہے اب جن کے جیب میں مال ہے بھئی انہی کو بچانا پڑے گا آپ کے جیب میں مال ہے اس لئے بتا رہا ہوں کیسے بچائیں گے ہم جب اہل سنت والجماعت اہل حق یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ذاتِ خدا مراد نہیں ہوتی ہے اس ذات کو ہم نہیں بلاتے یا اللہ سے اللہ کی ذات کو نہیں بلاتے وہ تو ہماری شرک سے رہا قریب ہے جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے یا رحمت اللہ اور اللہ کی رحمتِ خاص کبھی کسی طرح متوجہ ہوتی ہے کبھی کسی کے طرح متوجہ ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اس سے مراد ہوتا ہے یا رحمت اللہ اے اللہ کی رحمتِ خاص ہماری طرح متوجہ ہو جا اب رب سے پوچھو کہ مولا یا اللہ کہتے ہیں تو ہم تیری رحمتِ خاص کو طلب کرتے ہیں اب تو ہی فیصلہ کر دے کہ تیری نحمت خاص کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ومارس اللہ کا اللہ رہا ہے یہ سنی بیوکوفوں کا نام نہیں ہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے ایسا نہ سمجھ لینا کہ یہاں عقل والے نہیں ہیں لیکن ہاں ہماری عقلیں عشق مصطفیٰ کی زنجیروں میں بندی ہوئی ہیں تمہاری عقلیں آزاد ہیں لیکن ہماری عقلیں عشق مصطفیٰ کی غلامی کی زنجیروں میں بندی ہوئی ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ گتھیاں تقویے کی سب کھل جائیں گی گتھیاں تقویے کی سب کھل جائیں گی ان کے رندوں سے نہ علاقی ہے ان کے رندوں سے نہ علاقی ہے یا اللہ یا رحمت اللہ اسی لئے سنین اب رحمت اللہ ہی حاصل کرنا ہے نا اللہ کی رحمت ہی حاصل کرنا ہے نا تو کبھی یا اللہ کہکہ حاصل کر لیتا ہے کبھی یا رسول اللہ کہکہ حاصل کر لیتا ہے کبھی یا اللہ کہکہ حاصل کر لیتا ہے گتھیان تقوی کی سب کھل جائیں گے ان کے رندوں سے نہ الجا کیجئے بحمد ایتالا بات بہت آگے جاری ہے بھائی میں اسی سے تو ڈرتا ہوں میں اسی سے تو ڈرتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ مجھا آ رہا میں بہت خائف ہو جاتا ہوں چونکہ مزے کا تعلق زائقے سے ہے اور زائقہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے اب جو کھانے پینے کی چیزیں اسے آپ نے کھایا تو ظاہر ہے کہ صبح نکل جاتا ہے اب تطویر کا بھی یہی حال ہے کہ مجھا آیا تو کل اس کو نکل ہی جانا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں محنت رات بھڑھ گی حضور صاحب سجدہ عبیت الحال عبیت سلطان میرے پیارے یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی ابھی دیکھیں حضرت شیخ صادی نے اپنے ایک شیریم الجھا رکھا ہے کوئی حقیقت کو نبی کے کیا جانے گا کوئی کیا سمجھے گا اللہ اکبر شکر کرو اللہ کا ہزار ہزار کروڑہ کروڑ شکر دائفرو تب بھی یہ اللہ کے فضل کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے جو اس نے ہمیں وہ ایمان والا بنایا جو نبی سے محبت کرنے والا ایمان ہے نبی کی تعظیم و عدب کرنے والا ایمان ہے نبی فرمتائے زندگی لٹا دینے والا ایمان ہے نبی کی عظمتوں کے لیے جان قربان کر دینے والا ایمان ہے بحمدی تعالی اور یہ ایمان جو ہمارے سینے میں ہے نا یہ کسی نجدی تحریک کا نتیجہ نہیں ہے کسی نجدی کی وجہ سے یہ ایمان سینے میں نہیں آیا ہے اس لیے کہ اس پورے برے صغیر میں مہادوئیپ میں آج بٹوارہ ہوا نا بنگلہ دیش پاکستان افغانستان نیپال شری لنکا ہندوستان یہ الگ الگ ناموں کے ملک بن گئے پہلے یہ سب بھارت تھے ایک ہی نام تھا ٹھیک ہے نا اور یہ نجدی کب سے پیدا ہوئے ہیں تین سو سالوں سے کتنے سال سے تین سو سال تری ہنڈڈ ایئرس اگو ان کا بون ہوتا ہے ان کا جو پہلا خلیفہ ہے محمد بن عبدالوہاب نجدی ٹھیک ہے ٹھیک لیکن بھارت میں میں بھارت ہی کہوں گا چونکہ سمپور انٹائر ایشیا پیسیفک مہادویب کی بات کرو بھارت کا اسلام سے رشتہ بہت پرانا ہے بھارت میں اسلام اس وقت آ چکا تھا جب مدینہ میں امی المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امی المومنین تھے اس وقت بھارت میں اسلام آ چکا تھا اور یہ نجدی تو تین سو سال پرانے ہیں تو ہمارا اسلام ہمارا ایمان اس وقت سے ہے جب نجدیت کے انڈے بھی نہیں بنے تھے اور یہ اسلام لانے والے کون ہیں یہ بزرگان دین ہیں تو سنی مسلمانوں کے سینوں میں جو ایمان ہے وہ اولیاء اکرام کا فیضان ہے وہ فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے اس لیے ہمارے دلوں میں نبی کی محبتیں نبی کا عش نبی کا عدب نبی کا احترام نبی کی تعظیم نبی کی تقریم یہ ہماری چانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں اور یہ بڑی خوشنظریبی کی بات ہے میرے پیارے بڑی ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ایک بات اور یاد آگئی ہے ملکوں کی تقسیم ہو گئی سیاستدانوں کی بات ہے لیکن بزرگوں کا ملک تقسیم نہیں ہوا نہیں تقسیم ہوا اس لیے اب غریب نواز ہندوستان میں ہے ٹھیک ہے تو ہندوستان کی سیمائیں کٹیں تو بنگلہ دیش بنا تو پاکستان بنا تو اگوانستان بنا تو نیپال بنا تو بھوٹان بنا شیلنکہ بنا یہ سیمائیں بن گئیں الگ الگ ملک ہوئی لیکن غریب نواز تو پورے برے صغیر کے تاجدار بنا کے بھیجے گئے تھے بے شک بے شک تو کیا ان سیماؤں اور ریکھاؤں سے غریب نواز کی محبتیں بھی بٹی کیا نہیں نہیں بٹی جتنے چاہنے والے ہندوستان میں ہیں غریب نواز کے اتنے ہی مالغ دیش میں بھی ہیں اتنے ہی پاکستان میں ہیں اتنے کولمبو کے اندر ہیں ہر سنی مسلمان کے دلوں میں غریب نواز بستے محبت بستے تو یہ بزرگوں کا فیضان بٹا نہیں ہے یہ باتنے سے بوتا چلا جاتا ہے بٹ کے کم نہیں ہوتا کہیں بھی رہو ان کی محبتیں تمہارے سینوں میں ہیں وہ موجود ہے یہی وجہ ہے کہ عقابرین علماء دین یہ تین سو سالوں سے یہ نص سے آئے چوہے ہمیں پریشان کر رہے ہیں لیکن ہمارے علماء عقابرین ان کا جواب دے رہے ہیں ہم ان سے بھی کہتے ہیں یا ایہ اللہ زین آمنو آمنو اگر ایمان والے خود کو سمجھتے ہو تو ایمان والے ہو جاؤ اور ایمان والے ہونے کے لیے بغیر عشق مصطفیٰ بغیر تازیم مصطفیٰ بغیر عدو مصطفیٰ یہ ممکن ہی نہیں کوئی ایمان والا رہ سکے یہ کرنا پڑے گی اب آپ دیکھئے اللہ نے قرآن میں ایک ہی آیت ہے اقیم سلات نماز خائم کرو کما حق ہو جیسا اس کا حق ہے مولا یہ نماز کیا ہے یہ لفظ سلات کے معنی کیا ہے بیان کہی نہیں ہے قرآن میں آگے کہیں اس کی وضاحت نہیں کہ سلات یہ ہے اب ظاہر ہے کہ جب سلات کا ورڈ اٹھائیں گے تو دکشنری دیکھیں گے سلات کے معنی جب دکشنری میں دیکھا عربی کی تو اس میں معلوم چلا کہ سلات کے معنی طلب مقفرات ہے دعا ہے اب یہ جو نماز کی شکل میں جو ہمیں عبادت کرتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ اس کی تفصیل کہاں ہے قرآن میں یہ قیام یہ رکوع یہ سجود یہ قعود کہاں ہیں اللہ نے دوسری فرمایا کہ عقیم السلات نماز قائم کرو مولا تفصیل بھی کہہ دیتا نا کہ نماز نام ہے قیام کا نماز نام ہے رکوع کا نماز نام ہے سجود کا نماز نام ہے قعود کا پھر سلام کرو پھر نماز سے بعد طریقہ رہو تو ہونا چاہیے تھا نا طریقہ نہیں بتایا محبوب سے تھا بس جاؤ اپنی امت کے لئے میرا یہ توفہ لے کر جاؤ سلام نماز کا اور اختیار ہے تمہیں اب سلام کو جس انداز میں جس عدا سے تم ادا کرو گے وہی میری مرضی بن جائے گا وہی میری رضا بن جائے گی وہی میری عبادت بن جائے گی اب نبی نے سوچا کہ دعا طلب مغفرت یہ عبادت کی کیسے جائے تو جاتے وقت نبی نے دیکھا تھا یہ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں جب سے پیدا کیے گئے یہ قیام کہ آہ یہ اس وقت ہیں جب سے پیدا کیے گئے تیام کی حالت میں کھڑے اور اوپر گئے تو دیکھا کچھ فرشتوں کو رکو میں ہے کہ یہ کیا ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ رکو میں ہے اور اوپر گئے تو کہ یہ کیا ہے یہ سجدے میں ہے سرین ہی اٹھایا یہ کیا ہے یہ پیدا ہوا یہ قادہ میں بیٹھا ہوا اٹھایا نہیں اب یہ منظر دیکھا تھا جاتے ہوا جب اللہ نے کہا کہ اپنی امت کے لئے تحفہ لے جاؤ سلا 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 لے جاؤ ٹھیک ہے نا لے جاؤ تو مصطفیٰ جان رحمت نے سوچا اب دیکھئے کیا محب و محبوب کی باتیں ہیں یہ نہیں کہا کہ محبوب ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو تو میری عبادت ہوگی محبوب میں جانتا ہوں تم میرے محبوب ہو میں جانتا ہوں کہ مجھے کون سی عدا پسند آئے گی وہ تم جانتے ہو تو نبی نے فرشتوں کی عدا کو سیلیکٹ کیا قیام بھی شامل کر لیا رکو بھی شامل کر لیا سجدہ بھی شامل کر لیا قادہ بھی شامل کر لیا اور یہ بن گئی عبادت یہ بن گئی نماز اب نماز جب بن گئی اب مجھے بتاؤ اللہ نے تو حکم نماز کا دیا تھا صرف اب نماز کیسے عدا کریں طریقہ تو معلوم نہیں تھا تو اب جو طریقہ نبی نے کیا وہ طریقہ عدائے مصطفیٰ ٹھہرا کے نہیں ٹھہرا آئے مصطفیٰ ٹھہرا کے نہیں ٹھہرا قیام رکو سجود قود یہ سب عدائے مصطفیٰ ہے نا اسی کا نماز نام ہے نا تو اب سنو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے حکم خدا کا عبادت خدا کی سمجھ کر اور اس میں عدائے مصطفیٰ کا خیال نہ رہے جس نماز میں عدائے مصطفیٰ کا خیال نہ رہے وہ نماز نماز رہی ہے وہ نماز یہ ظالم کہتے ہیں نماز میں غیر کا خیال آجائے تو نماز فاسد لا حول ولا قوت الا بلاء قابل رحم ہیں یہ لوگ دریا کے کنارے پہنچ کر بھی پیاسے ہیں پیاسے ہی مر جائیں گے دستر خان پہ کھانا لگا ہوا ہے لیکن یہ بھوکے ہیں بھوکے ہی مر جائیں غیر کا خیال آجائے نبی تو پھر نبی کی نماز کے بارے میں کیا کہو گے امتی کے خیال میں نبی کے نماز آجائے ارے ظالموں کچھ تو ہوش کی دوا کرو کیا کہہ رہے ہو امتی کی نماز میں نبی کا خیال آجائے تو نماز فاسد نماز میں فساد اور اگر نبی کے نماز میں امتی کا خیال آجائے تو کیا کہو گے ہے جررت تو کہہ کہ بتاؤ نبی سجدے میں امام حسین بہت چھوٹے سے چلتے چلتے ننھے ننھے ماصوم قدموں سے آگے بڑھے چونکہ آقا کی یہ محبت تھی نوازوں سے کہ وہ جھگ جاتے تھے اپنے نوازوں کو کندے پر بٹھا کر گھوڑے بن جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے نوازوں یہ میرے ظلف امبر جو ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو جبریل جن کے تلوں کے تھول کو اپنی آنکھوں میں لگائیں وہ نبی نوازوں سے کہتے کندھوں پر بیٹھ کر میں گھوڑا بن جاتا ہوں اور تم میرے ظلف امبر کو کاکھل امبر کو تم مضبوطی سے پکڑ لو پکاواتے تھے نبی جب سجدے کی حالت میں دیکھا تو حضرت امام حسین نے سمجھا کہ شاید نانا گھوڑا بنے ہیں اور ہمیں بٹھانے کے لیے سجدے میں اور نبی ہے عبادت میں نبی نے عبادت شروع کی کس کے لیے اب حسنین کریمین جب شانوں پر شوار ہو گئے تو نبی سر نہیں اٹھا رہے سر نہیں اٹھا رہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ ابھی حسین اترے نہیں سبحان ربی اللہ ابھی اترے نہیں سبحان ربی اللہ نبی سجدے کو طول دے رہے طویل دے رہے سر جھگایا تھا خدا کے لیے اور سر اٹھا نہیں رہے ہے حسین کے لیے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان کی سبحان ربی اللہ طول دے رہے تسبیح کو سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ ابھی حسین اترے نہیں سبحان ربی اللہ ابھی اٹھاؤں گے سر پہ حسین گر جائیں گے سبحان ربی اللہ ابھی پیشانے پر زوار ہے سبحان ربی اللہ ارے ظالموں مجھے بتاؤ جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آنے سے نبی کی نماز میں کوئی خلال نہیں تو امتی کے خیال نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نور اللہ نور ہو جائے سبحان اللہ نور اللہ 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 سبحان اللہ نور یسیدی یسیدی روح سمجھے اب دیکھیں نبی کا کوئی بھی کام یاد رکھئے گا نبی کوئی بھی کام اپنے ارادے اپنے تمنا سے نہیں کرتا اپنی خواہش اپنی عادل سے نہیں کرتا نبی وہی کرتا ہے جو رب کہتا ہے ہے نا اب سوال یہ ہے کہ عبادت خدا کی تزوی خدا کی صرف حسین نواسے کے لئے سر نہیں اٹھا رہے صرف نواسے حسین کے لئے نبی سر نہیں اٹھا رہے خدا کی عبادت نہیں میرے پیارے اسی راست کو تو سمجھا نہیں اللہ کے پیارے حبیب آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ سلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں مزد نبی پہ ممبر پہ کھڑے ہیں حجر مبارک صحت امام حسین باہر نکلے نبی نے دیکھا حضرت امام حسین کو حجر سے باہر نکل کے آگے صف میں آتے ہوئے خدبہ روک دیا حسین قریب آئے گود میں اٹھا لیا خدبہ کا مضمون بدل گیا فرماتے ہیں یا ایناس انظر حضہ حسین پہلے دائیں طرف اپنے رکھ دائیں طرف کے صحابہ کو کہا کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ہے سارے صحابہ روز تو دیکھ رہے تھے کہ یہ حسین ہے لیکن نبی کیا فرمان یا ایناس انظر حضہ حسین پھر نبی صاحب نے کی طرف مخاطب ہوئے یا ایناس انظر حضہ حسین پھر نبی اپنے بائیں طرف متوجہ ہوئے یا ایناس انظر حضہ حسین جب سب کو مخاطب کر چکے تو فرماتے ہیں یا ایناس انظر حضہ حسین حضہ دی مخاطب 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 سنت کہے چکے نبی دین ہے حسین اب حسین نبی کے شانے پر صرف حسین نہیں تھے نبی کے شانے پر دین تھا مصطفیٰ دین پیانے نہیں آئے دین یزیدی 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 سگار گوش شیخ روز نماز سرکار اکتلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک منٹ نو یا حسین یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے صرف یا حسین یہ سنیوں کا نعرہ نہیں جتنے بھی آقا کی حدیثیں اٹھا کر دیکھ لوگے الحسن والحسین الحسن والحسین جب نبی نے دونوں نوازوں کو الگ نہیں کیا تو تم کیوں الگ کرتے ہو تم بھی نعرہ لگاؤ یا حسین 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 سنیوں کا نعرہ سنیوں کا نعرہ سنیوں کا نعرہ یا حسین 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 یہ غفلت میں یہ شیعوں نے چبا کے نوالا ہمارے بھونے نال دیا تھا ہم اسی ٹریک پہ چلے گئے جب واپس آ جاؤ اب ہماری محفلوں میں محرم کی مجالس میں نعرہ لگے گا تو یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یاسن یا حسن یا حسن یا حسن مستفہ کے نور یا حسن فاتما کے نور یا حسن مسطفہ کے نور یا حسن اور ایک نعرہ اور دے رہا ہوں آپ کو جب کہو من کنتو مولا کہو من کنتو مولا تو سامنے سے کہو نبی 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 و جب کہو فا علی مولا علی 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 من کنتو مولا نبی 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 من کنتو مولا حضر مولا حضر مولا حضر مولا شکلی تلارا آپ سمجھے ہمیں کسی سے ہمیں کسی سے نعروں کا لون نینے کی ضرورت نعرے پاس خود نعرے ہیں اور ہمارے نعرے حق کی بنیاد اوپر ہیں آہل سنت والجماعت اعتدال کا مسلک اور مذہب ہے ہمیں جس کا جو حق سمجھایا گیا ہے ہم اس کو اسی حق کے اعتبار سے مانتے ہیں اور جانتے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں اس لیے جب یہاں آگئے تو اس لیے اب یہ بھی سمجھتے جاؤں شریعت کے معاملے میں دین کے معاملے میں اپنی اقل مت لگایا کرو چونکہ اقل لگانے والے بڑے بڑے لوگ جتنے بڑے تھے اتنے نیچے چلے گئے ہیں شریعت کے معاملے میں اقلوں کا استعمال نہ کہا کرو اہلِ بیعت کی محبت ہر سنی کا حق ہے مولا علی سے محبت ہر سنی کا حق ہے سیدنا صدیق اکبر کی تعظیم و تقریم ہر سنی کا حق ہے اہتِ عمر فاروق کی محبت تعظیم و تقریم ہر سنی کا حق ہے اور اشرفیوں میں بہت واضح طور پر کہتا ہوں معاملہ چاہے تفضیلیت کا ہو معاملہ چاہے رافضیت کا ہو مغدوم پاک کا بڑا کھلا موقف ہے پناہ انہی کے دامن میں لینے نہیں ہے مروگے کہیں قبر میں دفن کیے جاؤگے کہیں جب حشر و نشر کا وقت آئے گا قبروں سے نکالے جاؤگے تو کہیں اور نہیں بھٹکو گے سب سے پہلے کی چوچے ہی آو گے اور سارے مغدوم پاک کی قیادت میں کھٹا ہو کر پھر اس امیر کی اقتدام میں ہمارا سفر آخر پہ آپ سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے آپ اس لئے یاد رکھنا مغدوم پاک نے بڑے صاف لفظوں میں رسال قبریہ میں یہ درج فرمایا ہے کہ جو ترتیب ہے کہ پہلے خلیفہ راشد سیدنا سدیق اکبر سمہ عمر سمہ عثمان سمہ علی مغدوم پاک نے فرمایا کہ ہم اسی پر ہیں اور اسی پر رہیں گے قیامت تار اور جو اس راہ کو چھوڑے گا اللہ رسول اس سے بیزار ہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے دھوکے میں نہیں آنا دھوکے میں نہیں آنا آج سنیت بڑے خطرنات دور سے گزر رہی ہے ایک طرف راوزیت کی کھائی ہے دوسری طرف ناسبیت کا دلدل ہے ہم سنیوں میں بھی ایک فرقے نکلایا ہے ناسبی ہے وہ اہلِ بیعت کی تعریف کرو اہلِ بیعت کی تعریف کرو تو اس کے ہاتھ میں پہلے اسے انک لگی یہ ایک مہرہ ٹھپا لگا دے گا شیعہ کا یہ ناسبی ہیں ذکرِ علی عبادت علی کا دیکھنا ہے عبادت علی کا ذکر عبادت تو عبادت کرنا شیعت کہاں سے ہو گیا لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہے اہلِ سنت والجماعت کو تکلیف نہیں ہے وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو عبادت علی بیعائے بھی تکلیف سمجھ گیا نبی کے بعد اگر اسلام میں دین میں کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے یہ سب مانتے ہیں لیکن جہاں بات آ جائے گی اہلِ بیعت کی وہاں تنقیص کرنا شروع کر دیں گے ارے ظالموں کسے نے حق دیا ہے تم کو جو چودہ سو سال پہلے شخصیتیں گزری ہیں ان میں تقابل کرنے کا حق کس کو دیا ہے ارے سارے صحابہ ہمارے لئے باعث تازیم و تقریم ہے نبی نے فرما دیا صحابیو کنجوم اختدائی تم اختدائی تم یہ سارے صحابہ تمہارے لئے ستاروں کی مانند ہے جن کی چاہو پہل بھی کرو ہدایت پاؤگے تو تم کون ہوتے ہو صحابہ کے درمیان تقابل پیدا کرنے والے مشاجراتِ صحابہ کو محفلوں میں بنانے والے محفلوں میں بحث کا موضوع بنانے والے یاد رکھیں نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے مشاجراتِ صحابہ اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک کبھی بھی بحث کا موضوع نہیں رہا ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی صحابہ صحابی عمل سے صحابی بنا ہی نہیں ہے جب صحابی عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے تو اس کے عمل پہ بحث کیوں کر رہے ہو صحابی بنتا ہے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت سے نبی کے روح زیبہ کو دیکھ لینے سے صحابی بنتا عمل سے صحابی نہیں بنتا عمل تو بعد میں زندگی اب صحابی بن گیا تو پھر عمل ہی عمل ہے لیکن جب بنا تھا تو عمل سے نہیں بنا تھا وانہ بتاؤ پھر اس صحابی کے بارے میں کیا کہو گے نو عدس کا وقت ہے گھوڑے سے آتا ہے نبی کی بارگاہ میں اترا اور آیا اسلام لایا گھوڑے پہ چڑھا روانہ ہوا ٹھوکر کھایا گھوڑے نے وہ گرا وہیں موت ہو گئی نہ فجر کا وقت تھا نہ زہر کا وقت تھا نہ چاش کا وقت تھا نہ اشراق کا وقت تھا نہ مغرب تھا نہ صرف کوئی وقت نہیں ایک وقت کی عبادت نہیں آیا ایمان لایا گھوڑے پہ سوار ہوا واپت جا رہا تھا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی گھوڑا بھی گرا وہ صحابی بھی گرے اور وہیں موت ہو گئی کوئی عمل تو نہیں کیا لیکن ان صحابی کا بھی مقام یہ ہے جنہوں نے ابھی عمل کی لذتیں چکھی بھی نہ تھی کہ موت آ گئی ان صحابی کا مقام بھی یہ ہے کہ اگر سارے اغواز کو افتاد کو ابدال کو اور نجبہ کو اوطاق کو اخیار کو اگر سب کو ایک حقہ بھی کر دو تو کوئی صحابی کے تنبوں کے دور تو میرا ہو میرے پیارے بہت سمھل کے چلنا بہت مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی توفان دور سے آتا تھا تو ہم دیکھ لیتے تھے اب توفان ہماری بغلوں میں پلہا ہے بچا کے خود کو بھی رکھنا اپنی نسلوں کو بھی رکھنا جس طرح سے ایڈ نے مدرسوں کو تباہ کر دیا ویسے یہ دورار کی باہر کی دنیا کے ایڈڈ ایجنٹ بھی آپ کے عقیدے کو تباہ کرنے بھی لگے ہوشیار رہنا میرے پیارے میرے بچوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں غفلت میں دھوکہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ہی بچہ تمہارا نہ رہے اس باب جس کا بچہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن اور ثواب جاریہ بننے کے لیے ضروری ہے ایمان اور رقیدہ سلامت رہے ایمان اور رقیدہ سلامت رہے قیمتی ہے میرے پیارے ایک بزرگ کے گھر میں چوری ہو گئی بمپر چوری ہو گئی ایسی چوری ہو گئی کہ جھاڑو نے بلکل گھر میں جاڑا ساکھ رہا کچھ بچہ ہی نہیں جب وہ بزرگ گھر میں آئے دیکھا کہ چھت اور زمین فرش کے علاوہ کچھ ہی نہیں سب وہ لے گئے بغل کے ان کے ایک صاحب تھے ان بزرگ کے پروسی تھے ان کو جب معلوم ہوا تو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے وہ بزرگ آئے وہ پروسی آیا بزرگ افسوس ہوا یہ تو بہت بڑی چوری آپ کے ہاں ہو گئی کہ چور نے ان ظالموں نے کچھ نہیں چھوڑا آپ کے گھر میں تو بزرگ نے ان کو اللہ کا شکر ہے اب وہ پروسی حیران کہ سارا مات اللہ کا شکر ہے پروسی نے پوچھا کہ حیرت زدہ ہوں کتنے بڑے نقصان کے بعد بھی آپ کی زبان سے افسوس بجائے نکلا ہے اللہ کا شکر ہے یہ سمجھا نہیں میں کہاں ہاں تم نہیں سمجھوگے جس پھل کو تم نے لذر کیا جا کہاں چلیے آپ سمجھا دیئے کہاں یوں سمجھ لو کہ وہ مال کا چور مال لے گیا اگر ایمان کا چور ہوتا اور ایمان لے کے چلا جاتا تو سب ایمان بچا ہے نا تو اللہ کا شکر ہے میرے پیارے اسی نظر سے دیکھو بھوکا رہنا پڑے رہ جاؤ ان بوٹیوں ان شوروے اور سالن اور مکھن میں ڈوبی سو روٹیوں کو لا تماردو ان کو خنی منا جائے گی بے شر ایسے فتنوں کو اپنے اندر پنپنے نہ دو اپنے عقیدے کو اپنی یقیدت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے کیا فرق پہتا ہے یار چالیس سال تکلیف میں اٹھا لیں گے پھر نامعلوم سالوں تک آرام ہی تو آرام ہے چالیس سال کے آرام کے لیے نامعلوم سال کو عذیت میں ڈالنا یہ کون سے نفع کا سودا ہے بھائی اٹھا لیں گے بارے گراں اٹھا لیں گے مسئیبتیں جھیل لیں گے لیکن ہم اپنی ایمان کا سودا نہیں کریں کسی بھی حال میں نہیں کریں گے اب اس نہ کرنے کے لیے اگر تم پر فیزیکل کوئی ظلم کرے تو بلال حبشی کو یاد کر لینا اگر تمہیں بھوک ستائے مالی تمہارے پاس قہت آ جائے تنگ دستی آ جائے اور اس تنگ دستی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں لوگ خریدنا چاہیں تو میرے پیارے اگر سات دن کے فاقے سے ہو تو خندق کے میدان میں ان صحابہ کو یاد کر لینا جنہوں نے اپنے پتھے پیٹ پہ پتھر باند کر خندقیں کھوٹتے وہ تمہیں نظر آئیں لیکن آہات کرو کہ ان جیسے دنے والے انسانی شیطانوں سے ہم اپنے ایمان رقیدے کا سعودہ قرآن کی آیت پہتے ہو نا قلعوذ ببن ناس ملک ناس الہی ناس من شرع الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فی صدور ناس من الجنت ونناس یہ جو وسوسیں پیدا کرتے یہ شیطان بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے یعنی صرف شیطان ہی نہیں کرتا شیطان کی شکل میں انسان بھی کرتا ہے تو ہر انسان کو دیکھ کر انسان نہ دیکھ لینا سمجھ جانا دیکھنا یہ انسان انسان ہے بھی کی نہیں ہے جو انسان رحمان کا بندہ ہو اور مصطفیٰ کا غلام ہو وہی انسان انسان ہے اور جو دنیا کا غلام بن جائے دنیا کی ضرورتوں کو اپنے ایمان سے زیادہ با سمجھیں لگے وہ انسان انسان نہیں وہ شیطان ہے میرے پیارے وقت آ چکا ہے بیدار ہو جانے کا متحد ہو جاؤ اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے متحد ہو جاؤ دین کے نام پر متحد ہو جاؤ مسلک کے نام پر متحد ہو جاؤ حق کے نام پر متحد ہو جاؤ تمہارا اتحاد ہی ہر باطل فرقوں کے لیے کافی ہے ایک ہزار اسکوائر فٹ کا ایک حال ہو اس میں اندھیرہ ہو ساری لائٹیں بان باہر سے آنے روشنی کا کوئی امکان نہیں اس لئے کہ ساری کھڑ کر رہے ہیں بھی سیڑڈ ہیں ٹیپ مار مار کے سیڑڈ باہر سے بھی روشنی نہیں پورے کمرے میں اندھیرہ گو یعنی ایک ہزار اسکوائر فٹ میں اندھیرہ ہی اندھیرہ کیا ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے میرے پیارے دیکھو حق کی طاقت کو دیکھو روشنی اور نور کی طاقت دیکھو ایک ہزار اسکوائر فٹ کا حال پورے حال پہ اندھیرہ کا راج ہے ایک ماچ اس کی تیلی لے کر جاؤ اس ایک ہزار اسکوائر فٹ کے اندھیرے کمرے میں اسے جلاو جیسے اس میں روشنی پیدا ہوگی اندھیرہ کو وہ کھا جائے گی ایسے ہی حق ہے میرے پیارے دنیا اگر ظلمت قدے میں ڈوب جائے اگر ایک اللہ کا بندہ حق گو ہے حق بیان کرنے والا ہے حق پہ ثابت قدم ہے تو تمام ظلمت کو مٹانے کے لیے اللہ کا وہ ایک بندہ کافی ہے ایک بندہ کافی ہے میرے پیارے ایک بندہ کافی ہے میرے پیارے حق پر رہو حق گو بنو حق کے ساتھ رہو حق کے ساتھ زندگی گزارو اور دعا میں حق پر خاتمے ہونے کی دعا کیا کرو اللہ پاک آپ سب کو سننی صحیح العقیدہ بغیر کسی ملاوٹ کے بغیر ملاوٹ کے بغیر ملاوٹ کے ملاوٹ کے ہمیں سننی صحیح العقیدہ خالص مومن بندہ ہمارا کریم رب ہمیں بنا کر رکھے اس نے جو جو شخصیتیں ذاتیں ہمارے لئے تعظیم و ابائی سے تکریم بنائی ہے ہم ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک تکریم کرتے رہیں تکریم کرتے رہیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ما توفیقی اللہ باللہ استغفراللہ استغفراللہ